فرسطین کے حوالے سے ایک سواد ہے ہمارا عام رویہ یہی ہے کہ فرسطین کے حوالے سے جب بھی ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم کوستے ہیں مہرب کو امریکہ کو کیا یہ ضرور نہیں ہے ہم اپنے ان لوگوں کی گلدیوں کو واضح کریں جو جن کی وجہ سے پرویم ہو رہے ہیں کیا ہم یہ دیکھنے سے کاثر ہے کہ اس سے پہلے فرسطین کو کتنے مواقعیں ملے لیکن وہ زمین نہیں لگی زبادی میادوں پر اس کے بعد یہ جو عملہ سپیشلی کیا گیا ہے اس سامنے میں کیا کوئی کہیں بھی نہیں دیکھنے کو آیا کہ یہ جو لوگوں نے کیا ہے یہ دیکھا جائے تو غیر اسلامی تھا غیر اسلامی اس لئے تھا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کمزور فریق ہیں کمزور فریق ہونے کے باقیودہ آپ کو پتہ ہیں وہ کتنے ظالم ہیں اسی بات کا فویلہ کر رہے ہیں وہ طاقت دردی ہیں تو وہ کلٹ کر کیا کریں گے یہ تمام جانے جو گئی ہیں کیا ان میں ان کے اپنا قصور نہیں ہم لوگوں کا لیکن علم نفسیات میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان کی غلطی پر ہمدردی کا اظہار کریں تو وہ انفورس ہو جاتے ہیں اور ان کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے اس غلطی کے ساتھ کہ غلطی کی غلط ہونے کا ان کو شعور ہی نہیں رہتا تو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مظلومیت ظلم کون شخص دنیا میں جو یہ کہے گا کہ بچوں کو مارنا جائز ہے یا ہمارا اور آپ کا دل نہیں دکھے گا اس کے اوپر کون شخص جو تصویریں سامنے آتی ہیں لیکن اس وقت بھی اگر آپ ان سے اسی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ تم پر بڑا ظلم ہوا ہے اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے جس طرح کی علماء اکرام نے کیا پاکستان میں جمع ہو کر اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مخالفت کرتے ہیں اس بات کی کہ جنگ بندی ہو کیوں؟ کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد ہے تاہم پرستینوں کے بڑا ظلم ہو رہا ہے اگر تو اللہ کی راہ میں جہاد ہے تو اس جہاد کے دوران جو آزمائش آپ کو آتی ہے وہ تو باعث سے مسرد ہونی چاہیے یعنی یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے کہ میں کہوں جی میں اور آپ لڑیں گے لیکن صرف میں ماروں گا آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں تو اگر تو لڑائی کرنی ہے تو لڑائی تو پھر دنیا میں لڑائی کی حصولوں میں ہوتی ہے اس میں پھر جس کو دھکا لگتا ہے اس کو واویلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے لیے باعث سے اتمنان ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے رستے میں اپنی جان قربان کر لیے اور قربان کرنے والے کے انتخاب بھی ہونا چاہیے تو دونوں معاملات وہاں پر نہیں ہوئے ایک جتہ ہے وہ جتہ دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے اس کو پہچاننے سے قاسد ہم لوگ ایک مفتو قوم ہے دنیا کا نظم عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے اس عالمی طاقت نے وہاں پر ایک ریاست کو وجود پذیر کیا ہے اس کے بعد کام ہم نے یہ کرنا تھا جب بھی آپ دیکھیں دنیا میں کسی بدماش آدمی کے ساتھ سابقا ہونا تو آدمی اپنا دامن بچاتا ہے وہاں پہ اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ برابری پہ آؤں گا جب بھی میں برابری پہ آؤں گا میں مقصان کھاؤں گا تو امام شافی کا ایک مقولہ ہے نا کہ میں نے جب بھی کسی جاہل سے بحث کی میں آر گیا تو جب بھی کسی بدمست طاقتور کے ساتھ آپ کنفرنٹیشن میں جائیں گے تو آپ آریں گے تو جو لوگ اس زمانے میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں پلسطینیوں کو کہ جو کچھ تمہیں سینتالیس میں حاصل تھا ستاسٹھ میں کھو گئے ستاسٹھ میں حاصل تھا ستر کی رہائی میں کھو گئے اس کے بعد جو حاصل تھا وہ نوے میں چلا گیا اس کے بعد جو حاصل ابھی ہے یہ بھی چلا جائے گا اور کچھ سال بعد تم اس کے لئے رو رہے ہوگے گی دے دیں تو اس موقع پہ کبھی بھی مظلوم جو ہے اس کی کنڈیشننگ اور سیمپیتائز نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ سیمپیتائز ٹھیک ہے بچوں کو آپ نے خوراک پہنچانی ہے آئیڈیولوجیکلی سیمپیتائز کرنے کی بات کر رہا ایکٹ کی کہ جو کچھ تم نے کیا ہے بھائی یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے یعنی کس حقیم نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ عالمی طاقتیں پیچھے کھڑی نہیں ہے اتنا منظم ملک ہے اس کے اوپر جا کے غلیلوں پر رکھے اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی ارد درد کے پڑوسیوں کی مدد سے کر رہے ہو حاصل کیا ہوا تمہیں اس سب کا اب تک تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتاتے ہیں جب بھی مسلمانوں سے وہ کلام کرتے ہیں کبھی بھی اوروں کی زیادتییں زیر بحث نہیں لاتے ہو بلکہ تمہارے عامال کے نتیجے میں جو تم پر زیادتی ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف سے اللہ کہتا ہے وہ ہمارے بندے ہیں اولی باسن شدید منیسرائیل کو کہا یا ہم نے اپنے طاقت دورہ بندے تمہارے اوپر مسلط کر لیا عذاب کے طور پر انہوں نے زیادتی کی تھی تو قرآن مجید کو تو پہلے تقریر کرنی چاہیی تھی کہ منیسرائیل کے ساتھ بڑا ظلم ہوا یہ قوم کے پاس حق خدرادی تھا ان کو نہیں آنا چاہییتا انہوں نے کہا جو کچھ تم نے کیا ہے یہ اس کا خمیازہ مقدر ہو اس سے تمہارے آمال کرتی جایا ہے تو بڑی بدقسمتی ہے جو لوگ اس دور میں مسلمانوں کو راہ دکھا سکتے ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی وہی جذباتی تقریر کریں جو مولوی حضرات اسلامباد کی کنونشن سنٹر میں دفاع فلسطین کونسنس میں کر رہے تھے کہ ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں یہ الفاظ تھے ان کے وہی مخالفت کرتے ہیں تو نکلیں آپ کراچی کے یہاں پر جس کو آپ کہتے ہیں مدارس کے کمروں سے اور اپنی اولادوں کو لیں اور جائیں فلسطین میں مخالفت کرتے ہیں تو مو سے مخالفت کرتے ہیں یعنی وہاں بچے مریں خود جو تنظیم ہے اس کی پوری قیادت عرب ملکوں کے اندر شاہنا طرز زندگی گزار رہی ہے تو وہ قیادت فیصلہ کر رہا ہے وہاں جا کے اس جگہ پر کھڑی ہو تو یہ پورا کا پورا معاملہ اس معاملے میں اب کوئی روح ریایت نہیں ہوئی اس سے بلکل بے نیاز ہو جائیں مسلمان کیا کہیں گے آپ کو یہ کہیں گے یہ تو مغرب کے ایجنٹ ہیں اور عالمی استعمار کا شاخصانہ ہے یہود و حروب کیسے کوئی بسلے کی بات نہیں نسل بچانی ہے تو حقیقت کی طرف ان کو لے کر آئیں کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو انہیں جذباتی تقریروں کے نتیجے میں آج ان کا یہ انجام ہوئی یہ کشمیر میں بھی ہوا آمن کا وقفہ لے مسلمانوں کو اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا تھا پرشتہ پچاس ساٹھ سالوں میں جب آپ آمن کا وقفہ لے کر اپنی تعمیر کرتے ہیں تو اس نظم میں بھی کہ جہاں پہ عالمی طاقتیں موجود ہیں اور ہم ان کے زیر دست ہیں عزت کے ساتھ جینے کا رستہ نکال سکتے ہیں ملیشیا میں ہم نے دیکھا ترکی میں ہم نے دیکھا آپ نے اپنی تعمیر پر توجہ دی قوم کے اخلاق بہتر کی معاشی مضبوطی کی طرف بڑھے اب وہ عالمی نظم بھی آپ سے معاملہ کرتے ہوئے پروری آیت رکھتا ہے ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ بلکل خالی پیلی نہیں ہے یہ کام کرنے کا ہے یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے تو یہ جو صورتحال ہے بڑی ہی افسوسناک اس میں مسلمانوں کا قصور ہے اصلا اسرائیل کا جو قصور ہے اسرائیل جب میرے پاس آکے مجھ سے مشورہ کرے گا تو میں سمجھاؤں گا اس وقت میں اسرائیل کو گالی دے بھی دوں تو اس کو کیا فرق پڑے گا اس کو کوئی فرق البتہ جو اسرائیل کے ساتھ بلا وجہ لڑے ہیں ان کا جذبہ ضرور اس سے بڑھ جائے وہ گئیں گے اور لڑتے ہیں ہم اس لئے کہ بردالی کے خلاف لڑے ہیں تو غامدی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ ان کی آواز اگرچہ اپنے اہد کے اندر اجنبی ہوتی ہے لیکن یہ تاریخ کی آوازیں ہیں مسلمانوں کو اندازہ ہوگا کہ کسی شخص نے اگر کھڑے ہو کے صحیح وقت پہ انہیں توجہ دلائی تو وہ ان کا خیرخواہ تھا ان کے خلاف بھی محمدی صاحب نے تو قرآن کی روشنی میں سمجھایا محمدی صاحب نے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہرے میں نازیبہ اتحاد سمجھایا اس وقت اللہ صالح نے کنوار و علیہ وسلمانوں کو یہ کہا کہ یہ لب نہ اس کو مانتا ہے یہ بتایا نے کہ طاقت ابھی گسی پر اکھا ہے ایک بھی تعمیر ہے بلکل ایسا یہ دین ہے تو جی وہ معاملہ جو اللہ تعالی روح زمین پر اتر کے خود کر رہے ہیں پیغمبروں کے ساتھ گمت الہیہ کی تشکیل ہے خود پیغمبر کے ساتھ پرشتے اتر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی تب تک نہیں کروں گا جب تک تمہاری طاقت کی نظمت ان سے برابر نہیں ہوگا تو وہ جو ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا سب کچھ یہ اللہ کا قائدہ نہیں ہے ایک لطیفہ مجھے یاد آرہا ہے اس پر خاتمہ بھی کرتے ہیں ہمارے استاد جناب غامدی صاحب کے پاس ایک خاتون اپنے شوہر کو لے کر آئیں لطیفہ میں سوق ایسی پوری بحث سے متعلق لے کر آئیں کہ جی ہر چند دنوں بعد یہ تبلیغ کے دورے پر نکل جاتا ہے تو ان کو سمجھائیں کہ پیچھے کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کوئی دھردھر کے معاملات ہوتے ہیں سب چیزوں کا اس کو خیال ہی نہیں تو غامدی صاحب نے اس کو کہا بھی تم کیا کر رہے ہیں تم ہر وقت تبلیغ پر نکل جاتے ہو اور پیچھے کا کیا ہوگا اس نے کہا کہ پیچھے کا جی اللہ مالک ہے اللہ دیکھے گا پیچھے وہ غامدی صاحب نے فرمایا یہ اللہ اپنے کام کے لیے تو آپ کو گھر سے نکال کے لے کے جا رہا ہے اور آپ کے کام کے لیے خود پیچھے بیٹھ جائے گا تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ایسے آ جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے اپنے معاملات میں ایسے نہیں آتی قوموں کے معاملات تو دور کی بات ہے وہ اس میں جو دینا ہے ہمارے ہی ذریعے دینا ہے ہماری ذریعے دینا ہے تو اللہ کی دین کا کام بھی اللہ میرے ذریعے سے لے رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کا کام کسی اور سے لے لے گا تو بڑی سبہ کاموز ایک جملہ تھا جس سے مجھے آج بھی میں سنتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہوں کہ اتنی جس کو آپ کہتے ہیں ایک لفظ کے اندر کوزے کوزے میں دریا کو بند کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے آپ کو نگلنے میں مجبور کر رہا ہے اور آپ کے کام کے لیے اگر ایک تیسرا آدمی اسرائیل اور رسلین کے معاملے کو دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ چلیں انہوں نے جو ہوتی کی لیکن اس لن پر ظلم اس سے بہت زیادہ کیا گیا اس سوالے سے چلیں اگر فننشلی ان کو بھی کرنے کے لیے اس طرح کے اعتجات کیے جاتے کچھ چیزیں نہیں کھائی جاتے کچھ بائیکارڈ کار دیا جاتے وہ بائیکارڈ اس نیت سے ہی کرتا ہے کہ چلیں ایک بڑے علاو پر ایک دوپانی کا قطرہ ہی سن پھر انہوں نے اپنا فرد بدا کرتا ہے اس کو آپ کیسے گئے بلکوفی سمجھتا ہوں نیت کا ثواب ضرور ملے گا لیکن عقل کے اوپر دنیا ماتم کرے وہ ایک بڑی بتاتا ہوں سواب کیسا وہ ایک بڑی تنظیم کے سربراہ کے پاس کچھ کارکنان آیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم کے جوسرے رہنما ہیں یہ وہ سیاسی بیان دیتے ہیں جو پارٹی پالیسی سے بلکل مختلف ہے مذہبی تنظیم تھی ان کو سمجھائیں تو اس عالم نے جواب میں ان کارکنوں کو یہ کہا کہ ان کو مت سمجھاؤ اللہ نے ان کو عقل کی جگہ بھی اخلاص دیا تو مسلمانوں کو اس وقت عقل کی جگہ بھی اخلاص دیا ہوا ہے اللہ تعالی نے نیت کا سواب اس لیے ملے گا کہ اللہ کے ہاں عامال کا رد و قبول وہ آپ کی نیت پر مبنی ہے اگرچہ آپ نے غلط کیا اور غلطی ہو غلطی ہو اگر مثال کے طور پر صحابہ اکرام نے ایک غلط رائے اپنا لی کہ رمضان کے اندر راتوں میں بھی بیویوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی غلط رائے تھی دینی لحاظ سے لیکن اس پر عمل درامت نہیں کیا تو اللہ تعالی نے کہا کنتم تختانون تم نے خیانت کیے غلط رائے اپنا ہی تھی تب بھی عمل درامت کرتے اس کے اوپر تو اللہ کے ہاں عامال کی جزا نیت پر ملتی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس کی عملی فادیت کیا ہے یہ زیر بحث نہیں ہوتی تو جو لوگ ان کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں ضرور کر مدد کرنے میں کیا بانے ہے اس وقت ان کو کھانے کی ضرورت ہے اگرچہ ہماری مدد سے بہت ہاشا زیادہ مدد عالمی ادارے اس وقت بھی کر رہے ہیں ہم لوگ سچ بولنے پر آمادہ نہیں ہوتے آج بھی امریکہ کروڑوں ڈالر کی وہاں پر راشن سپلائے کر رہا ہے مدد تو کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں تو مدد تو ہونی چاہیے لیکن یہ مدد ایسی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد اب ایک بندے کا خون نکل رہا ہے تو سب لوگ پٹی دے رہے تو میں نے بھی تھوڑی سی روئی دے دی مفتگو تو اس پہ ہوگی بھئی ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور اس کو روکا جا سکتا ہے یا روز اسی رفتار میں نکلے گا تو روز حادثہ ہوگا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف اور صرف جذبات ہوتے ہیں ایک دو تین مہینے گزریں گے یہ سب کے سب جذبات مان پڑے ہیں اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں کچھ عرصے بعد آپ کنڈیشن ہو جائیں گے آپ خود دیکھیں شروع میں جو کچھ ہماری حالت تھی فلسطین کے معاملے میں کہ آج وہی جذبہ ہے ابھی پچھلے تین مہینے پہلے جذبہ تھا آج وہ نہیں ہے اس لیے کہ انسان آدھی ہو جاتا ہے تو اپنے اوپر وار کرنا چاہیے مسلمانوں کو دنیا میں اللہ نے جینے کا موقع دیا ہے امن کا رستہ دیا ہے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی عالمی طاقتیں ہمارے سروں پر مسلط ہیں جن سے کم سے کم گفتگو ہو سکتی ہے یہ ہم لوگ جس وقت عالمی طاقت تھے اور بودھا پسٹ اور ویانہ اور سارا علاقوں پر طاقت کرتے تھے اور پوری دنیا پر ہم نے کر جائے کہ کوئی ہم سے گفتگو کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا تھا آج تو ہم کھڑے ہو کے انہی کے ملکوں میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تصور کریں یہ کوئی معمولی بات ہے یعنی امریکہ میں کھڑے ہو کر آپ امریکی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام نہ کرو آج سے سو سال پہلے آپ یہ کرنے کی پوزیشن میں تھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے کہ اس نے ان عالمی طاقتوں کو بھی کم سے کم کچھ اخلاقی اصولوں پر لاکے کھڑا کیا ہے ان عالمی طاقتوں نے ایک فیصلہ کیا وہ ٹو اسٹیٹ کا فیصلہ تھا اس کو ہم نے نہیں مانا اس کا نتیجہ ہم نے آج نہیں مانیں گے کل بکتے ہیں